اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں فرائی کی مکڑائی اس کے لیے میں نے ہری مرچیں چار لیئے ہیں اجوائن ہاف ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون خوشک دنیا ون ٹی سپون تھوڑی حلدی ہاف ٹی سپون تھوڑی سی درچینی دو لونگ اور تھوڑی سی کالی مرچے لیئے ہیں اور نمک ون ٹی سپون لیئے ہیں لیسن اور ادرک لیئے لیسن تقریباً ٹو ٹی سپون ہوگا اور ادرک ون ٹی سپون ان سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح پیسیں گے اور پیسنے کے بعد اسے کیمے میں ڈال کے کیمے کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ابھی مسالے کو میں نے پیسنے کے لیے ڈال دیا ہے سارے مسالے یہ اچھی طرح پسکے ہیں انہیں کیمے میں ڈالیں گے کیمے میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً کیمہ میں نے ہاف کے جی لیا ہے آئل ہاف کا پلی ہے اس میں دو درمیانی سائز کی پیاس کٹ کے ڈالی ہے پیاس ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا گولڈن کر لیں گے جب یہ تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا تو اس میں کیمہ ڈال دیں گے جو ہم نے میرینیٹ کر کے چھوڑا تھا یہ ابھی تھوڑا گولڈن ہو گیا ہے تو اس میں کیمہ میں نے ڈال دیا ہے کیمہ کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھونیں گے تقریباً سات سے دس منٹ اس کو بھوننے کے بعد اس میں ٹوماٹر ڈال دیں گے یہ تقریباً بن گیا ہے تو اس میں میں نے ٹوماٹر ڈال لیا ہے ٹوماٹر تین درمیانے سائز کے ڈال لیا ہے ٹوماٹر ڈالنے کے بعد آنج بلکل ہلکی کر دیں گے اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد آپ ڈکن اٹھائیں تو ٹوماٹر تقریباً گلے ہوں گے ان کو آپ اچھی طرح بھی بھونیں کیمہ کو جب کیمہ اچھی طرح بھونے گا تو ٹوماٹر بھی گل جائیں گے ابھی ٹوماٹر گل گئے ہیں اور کیمہ بھی اچھی طرح بھون گئے ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ فرائی کیمہ کڑائی تیار ہے ہری دنیا ہری مرچے ڈالیں ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس طرح کیمہ بہت ہی ٹیسٹی بنت ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا ڈیر سارا حیاء رکھنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ